آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ باندی سے نکاح جائز ہے چاہے مسلمان باندی ہو چاہے اہلِ کتاب باندی ہو جبکہ امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مسلمان باندی سے نکاح جائز ہے اور اہلِ کتاب باندی سے نکاح جائز نہیں اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ باندی سے نکاح صرف اسی وقت جائز ہے جب کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو بھئی اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی باندی کو کوئی شخص اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے جبکہ عیندل احناف مسلمان باندی سے بھی نکاح جائز اور کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز اور نیز آزاد عورت پر قدرت ہو یا قدرت نہ ہو دونوں صورتوں میں باندی کے ساتھ نکاح جائز ہے اور نیز صرف ایک ہی باندی نہیں بلکہ جیسے چار آزاد عورتوں سے کوئی شخص نکاح کر سکتا ہے بے اک وقت یعنی چار آزاد عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اسی طرح چار باندیوں کو بھی اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے البتہ یہ ہے کہ باندی کے اولاد جو ہے وہ باندی کے مالک کے مملوک ہوں گے یعنی غلام یا باندیہ ہوں گے امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے آیت ذکر فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَلْ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ جو شخص تم میں سے اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ پاکدامن مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَعْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تو پھر جو تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی تمہاری جو مومنہ باندیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتا ہے امام شافع رحم اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب کسی حکم کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو وہ شرط پائی جائے گی تو وہ حکم بھی ہوگا وہ شرط نہیں تو حکم بھی نہیں اور یہاں باندی کے ساتھ نکاح کو اللہ تعالی نے مشروط فرمایا ہے کہ جو تم میں سے آزاد عورت کی قدرت نہیں رکھتا بھئی آزاد عورت کا مہر بھی زیادہ ہوگا اور نیز اس کا نفقہ بھی زیادہ دینا پڑے گا باندی کے مقابلے میں جبکہ باندی جو ہے وہ تو کسی کے مملو کا ہے تو وہاں مہر بھی تھوڑا ہوگا اور نیز نفقہ بھی آزاد عورت جتنا نہیں ہوگا بلکہ اکثر اوقات تو نفقہ وہ اس کا آقا ہی دے دے گا تو لہذا جو غریب ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم باندی سے نکاح کر سکتے ہو تو دیکھو باندی کے ساتھ نکاح کو معلق کر دیا اللہ تعالی نے آزاد عورت کی استطاعت نہ ہونے کے ساتھ لہذا جس میں یہ استطاعت ہوگی کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے تو اس کے لئے باندی سے نکاح جائز نہیں اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ من فتیاتکم المؤمنات یہاں باندیوں کے ساتھ مؤمنات کی خیدہ آگئی اور امام شافیر حملہ کا ذابطہ ہے کہ جب کسی حکم کی تخصیص کر دی جائے کسی وصف کے ساتھ تو معادہ سے اس حکم کی نفی ہو جائے گی اس آیت سے یہ پتا چلا کہ استطاعت نہ ہو تو مؤمنا باندی سے نکاح کر لو معلوم ہوا جو غیر مؤمنا ہوگی یعنی جو اہل کتاب ہے اس کے ساتھ نکاح کی کوئی گنجائش نہیں جبکہ عند الاحناف یاد رکھو احناف کا ذابطہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے بھئی یہ ذابطہ ہے اور اس پر بہت سے پھر مسائل نکلتے ہیں بھئی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس آیت سے مفہوم مخالف یہ لیا کہ جس میں استطاعت ہو وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اور نیز یہاں مؤمنات کی قیدائی آپ نے اس سے یہ مانا لیا کہ معلوم ہے جو مؤمنا نہیں ہوگی اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا جبکہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے اس آیت میں صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جو استطاعت نہیں رکھتے وہ نکاح کر سکتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے بارے میں آیت خاموش ہے آیت میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور ہم نے دیگر نصوص کے اندر پھر غور کیا تو وہاں سے پتا چلا کہ باندی کے ساتھ نکاح جائز ہے مطلقا بھئی اس میں استطاعت کی قید نہیں ہے مثلا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَنْكِحُمْ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ کہ پس تم لوگ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں اب یہ نیسا کا لفظ آزاد عورت کو بھی شامل ہے اور باندی کو بھی باندیاں بھی کیا ہیں نیسا ہیں عورتیں ہیں اس سے پتا چلا کہ باندیوں سے نکاح جائز ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ قدرت ہو تو نکاح کر سکتے اور قدرت نہ ہو تو نکاح نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور نیز قرآن میں اللہ ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمَّ مَا وَرَا عَزَالِكُمْ ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ان کے علاوہ کے اندر جیسے آزاد عورتیں آگئیں اسی طرح باندیاں بھی آگئیں معلوم ہوا آزاد عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے اور باندیوں سے بھی نکاح جائز ہے ان محرمات کے علاوہ تو یہ دونوں جو ہیں آیتیں متلق ہیں ان میں کسی قسم کی قید نہیں ہے بھئی تو ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں اور اسی طرح امام شافر حملہ نے کیا ذکر فرمایا تھا کہ ایک وصف کے ساتھ جب ایک حکم کی تخصیص آجائے تو ما عدا سے یعنی اس کے علاوہ سے اس حکم کی نفی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ جو وصف کو ذکر کیا جاتا ہے وہ احتراز کیلئے ذکر نہیں کیا جاتا بعض اوقات وصف کو اولویت اور افضلیت بیان کرنے کیلئے ذکر کیا جاتا ہے با سمجھ میں آگئی ایت میں مومنات کا ذکر ہے اور جو کتابیہ ہیں ان سے تو آیت خاموش ہے ان کا ذکر ہی نہیں اور دیگر نصوص سے پتا چلتا ہے کہ کتابیہ سے بھی نکاح جائز ہے جب کتابیہ عورتوں سے نکاح جائز ہے تو کتابیہ باندیاں جو ہیں وہ بھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا نکاح جائز ہوگا بھئی اور نیس ہم کہتے ہیں کہ جو وصف کو ذکر کیا جاتا ہے وہ بعض اوقات اولویت اور افضلیت کو بتلانے کیلئے کیا جاتا ہے یعنی اولا یہ ہے کہ مومنا باندی سے نکاح کرو جیسے گزشتہ سبق کے اندر وہ آیت آئی تھی وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ کہ اہلِ کتاب میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں اب وہاں پر محسنات کی صفت ذکر ہوئی تھی کہ پاک دامن اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو حالانکہ اگر بدگار اہلِ کتاب عورت ہے اس سے بھی نکاح جائز ہے تو پھر یہ آیت میں تو محسنات کا ذکر ہے پاک دامن کا ذکر ہے تو جواب یہ کہ یہ قید اتفاقی ہے یعنی عادتاً چونکہ ایسا ہوتا ہے نکاح پاک دامن عورت سے کیا جاتا ہے اس لئے اس کو ذکر فرمایا یا یہاں پر پاک دامن کو اولویت یا افضلیت بتلانے کیلئے ذکر کیا گیا کہ اولا اور افضل کیا ہے کہ اگر اہلِ کتاب عورت سے نکاح کرنا ہی ہے تو کس قسم کی عورت سے نکاح کرو پاک دامن عورت سے نکاح کرو بات سمجھ میں آگئی اور پھر نیز امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ قیاس بھی ہمارا معید ہے قیاس سے بھی ہماری تائید ہوتی ہے اس لئے کیونکہ باندی سے جب نکاح کرے گا تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلام اور باندیاں ہوں گے وہ جو باندی کا مالک ہے اس کے غلام اور باندیاں ہوں گے یہ جو بچے پیدا ہوں گے اس باندی سے تو گویا باندی کے ساتھ نکاح کے اندر اپنی اولاد کو اپنے جز کو غلامی پر پیش کرنا ہے کہ آپ ان کو غلام بنا رہے ہیں لہٰذا عقل تو یہ تقاضی کرتی ہے کہ باندی سے نکاح سیرے سے جائز ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن شریعت نے اجازت دے دی ضرورت کی بنا پر اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوگی اور ضرورت ایک باندی سے پوری ہو گئی لہذا ایک سے زائد کی بھی جازت نہیں اور ضرورت مسلمان باندی سے پوری ہو گئی لہذا اہل کتاب باندی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ باندی سے جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے جز کو یعنی اپنی اولاد کو غلامی پر پیش کرتا ہے ہم کہتے ہیں یوں نہ کہیں کہ اپنے اولاد کو غلامی پر پیش کرتا ہے اس لیے کیونکہ یہ تو اس وقت کہا جائے گا جب اولاد موجود ہو اولاد ہو تو ہم کہیں گے یہ اولاد کو کیا کر رہا ہے غلامی پر پیش کر رہا ہے اور یہاں تو ابھی اولاد ہی نہیں ہے اس سے نکاح کی بات چل رہی ہے اولاد ہی نہیں ہے تو پھر اس کو غلامی پر پیش کرنے کا کیا معنی بلکہ یوں کہو کہ یہ شخص باندی سے نکاح کر کے آزاد بچے کے حصول سے اپنے آپ کو روک رہا ہے یعنی آزاد بچے کی تحصیل سے رک رہا ہے یہ شخص آزاد بچے کی یہ جب باندی سے نکاح کر رہا ہے تو آزاد بچے کی تحصیل سے رک رہا ہے اور یہ شخص جو اصل ہے یعنی بچہ بچے کی تحصیل سے رک سکتا ہے تو آزاد بچہ یعنی وصف کی تحصیل سے بطریقے اولا رک سکتا ہے بھر دیکھو نا بچہ ہے اصل اور آزاد یا غلام ہونا وہ ہے اس کا وصف اور شریعت نے ہر شخص کو اجازت دی ہے وہ چاہے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے جس سے اولاد ہی نہ ہو یہ جائز ہے بہتر تو نہیں لیکن جائز ہے اس کے لئے شرعان جائز ہے تو جب ایک شخص وہ اولاد جو اصل ہے اصل کی تحصیل سے رکنا اس کے لئے جائز ہے تو اس اصل کی جو وصف ہے یعنی آزادی اس سے رکنا بطریقے اولا اس کے لئے جائز ہوگا باندی سے نکاح کرے گا تو اولاد تو حاصل ہو رہی ہے البتہ صرف اس میں آزادی والا وصف نہیں ہے تو آزادی والے وصف کے خاصل کرنے سے یہ رک گیا تو جب اولاد کے حاصل کرنے سے یہ رک سکتا ہے تو اولاد کے وصف کے حاصل کرنے سے یہ بطریقے اولا رک سکتا ہے پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے چاہے مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شخص جو باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے آقد میں پہلے سے کوئی آزاد عورت نہ ہو وجہ یہ کہ جو سوکن آتی ہے وہ عورت کے لئے تکلیف کا باعث ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر آپ باندی لے آئیں یہ تو اس کی اہانت کر دی کیونکہ آزاد عورت کو اللہ نے بڑا انچا مقام دیا ہے اور باندیاں اور غلام یہ تو جمادات کی طرح ہیں بے جان چیزوں کی طرح ہیں ان کو بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے تو آزاد عورت کو تو بڑا انچا مقام ہے تو ایک تو سوکن کے آنے سے تکلیف اور پھر اوپر سے آپ باندی اس کے اوپر لے آئیں گے یہ تو آپ نے اس کی حد درجے گویا اہانت کر دی اور یہ بات اس کے لیے بڑے عیب اور تانے کا باعث بنے گی تمام عورتیں اس کو تانہ دیں گی کہ تمہاری کیا حیثیت ہے تمہارے اوپر تو خاون نے باندی سے نکاح کر لیا لہذا اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آزاد عورت جب نکاح میں موجود ہے اعلیٰ جب موجود ہے تو ادنہ کو لانے کی اجازت نہیں ہے بھئی جبکہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ باندی سے نکاح کے لیے قدرت کی شرط لگائی تھی شریعت نے لیکن غلام کے اندر تو قدرت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ غلام تو ایک روپے کا بھی مالک نہیں ہوتا وہاں قدرت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کو قدرت ہو بھئی لہذا اس کے لیے باندی سے نکاح جائز ہے اور نیز اپنے جس کو غلامی پر پیش کرنا یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ غلام تو خود غلام ہی تو ہے تو اولاد بھی غلام ہو تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں اور نیس امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے عقد میں آزاد عورت موجود ہے تو یہ غلام پھر بھی باندی سے نکاح کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں حدیث میں آیا ہے لا تنکح الامت علی الحررتی کہ آزاد عورت کے اوپر باندی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یہ حدیث متلق ہے اس میں کوئی قید نہیں کہ یہ پابندی آزاد آدمی کے لیے ہے اور غلام کے لیے نہیں ہے لہذا یہ سب کے لیے یہ پابندی ہوگی بھئی اور نیس امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزاد عورت کے اوپر باندی سے نکاح کو منع کیا گیا ہے یہ اس آزاد عورت کے حق کی وجہ سے ہے تو اگر وہ خود اجازت دے دے پھر باندی سے نکاح کیا جا سکتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں حدیث متلق ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آزاد عورت اجازت دے دے تو باندی سے نکاح کر سکتا ہے اور نیس قیاس بھی ہماری تائید کرتا ہے اس لیے کیونکہ غلامی کی وجہ سے احکام شریعت میں تنصیف ہو جاتی ہے احکام شریعت نصف ہو جاتے ہیں تو جیسے سزائیں ہیں وہ بھی غلام کے لیے نصف ہو جاتی ہیں اور یہ محل نکاح ہونا باندی کا یہ اس کے لیے انعام ہے نعمت ہے تو نعمتوں کے اندر بھی تنصیف جاری ہوگی بات سمجھ میں آرین نعمتوں میں بھی کیا ہو جائے گی تنصیف ہو جائے گی نصف ہو جائے گی دیکھو یہ باندی جو ہے اس کو شریعت نے محل نکاح بنا دیا یہ نکاح کا محل ہے اس سے بھی تم لوگ نکاح کر سکتے ہو تو باندی کا محل نکاح ہونا یہ اس کے اوپر شریعت کا انعام ہے اگر شریعت اجازت ہی نہ دیتی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی تو یہ شریعت نے اس پر انعام کیا کہ اس کو محل نکاح بنایا اور آزاد عورت اس پر بھی شریعت کا انعام کہ اس کو اللہ نے محل نکاح بنایا ہے لیکن آزاد عورت تمام احوال میں محل نکاح ہے یعنی حالت انفراد میں بھی اور حالت اجتماع میں بھی انفراد جب اکیلی ہو یعنی خاوند اس سے نکاح کر رہا ہے پہلے سے کوئی عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے آزاد عورت اور پھر حالت اجتماع میں اگر ایک آزاد عورت پہلے سے نکاح میں ہے اور پھر دوسری آزاد عورت سے خاوند نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ محل نکاح ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے تو آزاد عورت محل نکاح ہے حالت انفراد میں بھی اور حالت اجتماع کہلیں یا حالت انزمام کہلیں تو دونوں میں تو باندی کے اندر تنصیف ہو جائے گی وہ حالت انفراد میں تو محل نکاح رہے گی اور حالت اجتماع میں وہ محل نکاح نہیں یعنی آزاد عورت پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو اس کے اوپر باندی کو نہیں لا سکتا وہ محل نکاح ہی نہیں ہے اس وقت یا آزاد عورت اور باندی سے اکٹھے نکاح کر رہا ہے یہ بھی حالت انزمام کے اندر ہی آ جائے گا ایک یہ عقد کر رہا ہے عجاب اور قبول ایک ہے اور دونوں کے ساتھ عقد کر رہا ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہیں عورتیں وہ ہم نے آپ کے عقد میں دے دیں اور یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا اب دیکھو اکٹھا دونوں سے نکاح کر رہا ہے تو بھی یہ بھی حالت اجتماع ہی ہے باندی کو آزاد کے ساتھ ملا رہا ہے لہذا اس صورت میں بھی باندی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا بھئی اور جبکہ اس کا برعکس جائز ہے یعنی ایک شخص کے نکاح میں باندی موجود ہے اب وہ آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ ایک شخص جو ہے اس کے عقد میں آزاد عورت تھی اب وہ باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس باندی کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں تو اس نے اس آزاد عورت کو طلاق دے دی اب عدد کے اندر طلاق بائن دے دی اب یہ عدد کے اندر اس باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں عدد کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ عدد کے اندر نکاح کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ جب باندی سے نکاح کرے گا تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آزاد پر باندی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اور آزاد پر باندی سے نکاح کرنا یہی تو حرام کرنے والا تھا اس آقد کو اور وہ چیز یہاں پر موجود نہیں ہے اور نہیں صاحبین اس کو قیاس کرتے ہیں قسم والے معاملے پر کہ کوئی شخص اگر یہ قسم اٹھا لے اپنی بیوی سے کہے کہ واللہ میں تمہارے اوپر کسی اور عورت سے نکاح نہیں کروں گا تو یہ شخص اگر طلاق بائن دے دیتا ہے اپنی اس بیوی کو تو عقد کے اندر بھی نکاح کر لے تو یہ شخص حانس نہیں کیونکہ یہ اس آزاد عورت کے اوپر نکاح نہیں کہا جاتا اس کو اور امام صاحب بھی اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اس سے بھی ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے تو اس کو پھر جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ بھئی یہ جو عدد کے اندر نکاح بعض اعتبارات سے باقی ہوتا ہے تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ آزاد عورت کے عدد کے دوران بھی باندی سے نکاح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور جو قسم والا مسئلہ ہے کہتے ہیں قسم والے مسئلے میں قسم کھانے والے کا مقصد یہ تھا تمہارا جو حصہ ہے اس میں میں کسی اور عورت کو داخل نہیں کروں گا اور جب طلاق دے چکا ہے طلاق بائن تو اب تو عورت کا حصہ ہی نہ رہا تو اس کے حصے پر دوسری عورت کو داخل کرنا بھی نہ پایا گیا اور نیز میں نے بتایا تھا کہ یہ جو قسم ہے اس کے اندر دارومدار عرف پر ہوتا ہے عرف میں جو ایک بات کا معنی سمجھا جائے قسم کے اندر بھی اسی معنی کو دیکھا جائے گا تو اس شخص نے کیا کہا تھا واللہ میں تمہارے اوپر کسی سے نکاح نہیں کروں گا تو یہاں جب کچھ طلاق بائن دے دے اور پھر دوسری عورت سے نکاح کرے تو عرف کے اندر یعنی عام لوگوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے اس پہلی بیوی پر دوسرا نکاح کر لیا کیونکہ پہلی کو تو یہ طلاق دے چکا ہے اور نیز پھر یہ بھی بتایا کہ آزاد آدمی کے لیے چار نکاح جائز ہیں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چاہے وہ چاروں آزاد عورتیں ہوں یا چاروں باندیاں ہوں یا کچھ آزاد ہوں اور کچھ باندیاں ہوں مثلا پہلے باندی سے نکاح کیا تھا اس کے اوپر آزاد عورتوں سے نکاح کر لیا تو تمام صورتیں جائز ہیں جبکہ غلام جو ہے ہمارے نزدیک زیادہ سے زیادہ دو نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ غلام ہے اور غلامی کی وجہ سے انعامات میں تمصیف آتی ہے تو وہ دو نکاح کر سکتا ہے جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام جو ہے اس کو جو نکاح کی اجازت دی گئی ہے یہ آدمی ہونے کی حیثیت سے دی گئی ہے کہ یہ بھی آدمی ہے یہ بھی انسان ہے جیسے آقا انسان ہے تو غلام بھی انسان ہے تو جیسے آقا کو چار نکاح کی اجازت غلام کو بھی چار نکاح کی اجازت ہوگی اور نیز وہ کہتے ہیں کہ غلام جو ہے اس کو جو اجازت دی گئی ہے نکاح کی یہ آدمی ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہے لہٰذا آقا سے اجازت کی بھی نہیں ضرورت جبکہ عند الاحناف غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا اور زیادہ سے زیادہ دو نکاح کر سکتا ہے اور جبکہ آزاد جو ہے وہ چار نکاح کر سکتا ہے تاکہ آزادی کا جو شرف ہے آزادی کا جو اعزاز ہے اس کا اظہار ہو جائے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر ایک شخص کے نکاح میں چار عورتیں ہیں اور ان میں سے وہ ایک کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اب اس کے بعد وہ پانچویں سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے اس لئے کیونکہ جب تک یہ عدت میں ہے ابھی بھی نکاح کے اثرات موجود ہیں تو اگر پانچویں سے اسی دوران نکاح کر لے گا تو پھر تو اس کے عقد میں گویا پانچ عورتیں جمع ہو گئیں لہذا اس چوتھی کی عدت پوری ہو جائے تو پھر اگلا نکاح کر سکتا ہے اور میں نے بتایا یہ وہ مسئلہ ہے جس میں مرد کو بھی کیا کرنا پڑے گا عدت گویا گزارنا پڑتی ہے اس سے پہلے وہ نکاح کر ہی نہیں سکتا اور یہ اسی طرح ہے جیسے دو بہنوں والا مسئلہ تھا جیسے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں تھا اسی طرح اگر ایک بہن کو طلاق بائن دے دی ہے تو عدت کے اندر بھی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی جمع بین الاختین کی وہاں پر بھی اس شخص کو عدت گزارنا پڑے گی جب متلقہ کی عدت پوری ہو جائے گی تو پھر اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر یہاں سے صاحبِ ہدایہ یہ بیان فرمائیں گے کہ خاملہ سے نکاح جائز ہے یا جائز نہیں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو خاملہ ہے یعنی وہ عورت جس کے پیٹ میں خمل ہے بچہ ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے یا تو وہ خمل ثابت نصب ہوگا یا وہ حمل ثابت نصب نہیں ہوگا یعنی حمل ثابت نصب ہے کہ جب یہ عورت اس بچے کو جنم دے گی تو فلا شخص اس کا باپ کہلائے گا اس سے اس کا نصب ثابت ہو جائے گا تو یہ ہے ثابت نصب مثلا ایک شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ بیوی خاملہ تھی اور آپ جانتے ہیں کہ خاملہ کی جو عدت ہے وہ وضعِ حمل ہے یعنی جب وہ بچے کو جنم دے دے جب وہ بچے کو جنم دے دے گی اس کی عدت پوری ہو گئی اسی دن پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے بھئی تو یہ عورت جس کو خاملہ نے طلاق دی ہے یہ حاملہ تھی اور یہ حمل ثابت نصب ہے یہ اس خاملہ کا بچہ ہے بھئی یہ اس سابقہ خاملہ کا بچہ ہے تو یہ بچہ ثابت نصب ہوا اور بعض اوقات جو حمل ہوگا وہ ثابت نصب نہیں ہوگا مثلا ایک عورت زینہ سے حاملہ ہو گئی تو یہ جو حاملہ ہے اس کا بچہ اس کا حمل وہ ثابت نصب نہیں ہے تو مسئلہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ حاملہ سے نکاح کیا جائے تو کیا نکاح منعقد ہو گا یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر وہ حمل ثابت نصب ہے تو پھر تو بالاتفاق اس کا نکاح نہیں ہوگا اگر وہ نکاح کرے بھی تو نکاح ہو گئی نہیں بھئی اور اگر وہ حمل ثابت نصب نہیں ہے یعنی وہ عورت زینہ سے حاملہ ہے تو پھر یاد رکھو نکاح تو جائز ہے نکاح کیا جا سکتا ہے اس عورت سے لیکن جب تک وہ وضع حمل نہ کر دے بچے کو جنم نہ دے دے اس کے ساتھ وطی کرنے کی اجازت نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آیا جی دیکھئے اب کتاب پر یہ قالا بھئی یہ قالا کے اندر ضمیر جو ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ کو راجع ہے اس لئے کیونکہ یہ جو آگے مطن آ رہا ہے یہ جامع صغیر کی عبارت ہے بھئی اور جامع صغیر تصنیف ہے امام محمد رحمہ اللہ کی تو قالا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ حُبْ لَا مِن زِنَا اگر نکاح کیا حُبْ لَا مِن زِنَا زینہ سے جو حاملہ عورت ہے اس کے ساتھ یاد رکھو یہ جو زینہ کا لفظ ہے یہ درجہ عبارت میں آئے اور بغیر علف لام کے ہو تو اس پر تنمین پڑھیں گے جیسے وَإِن تَزَوَّجَ حُبْ لَا مِن زِنَا جَازَ النِّكَاحُ تو دیکھا تنمین کے ساتھ اور اگر اس پر علف لام ہو یا وقف کریں پھر بغیر تنمین کے اس کو پڑھیں گے بھئی کہتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ حُبْ لَا مِن زِنَا اگر کسی شخص نے نکاح کیا زینہ سے حاملہ عورت کے ساتھ جازن نکاحو تو یہ نکاح جائز ہے زینہ سے حاملہ کہا مقصد یہ ہے کہ وہ حمل ثابت نصب نہ ہو تو وہ حمل جب ثابت نصب نہ ہو عورت حاملہ ہے تو جازن نکاحو نکاح جائز ہے وَلَا يَتَعُوهَ حَتَّا تَزَعَ حَمْلَهَا اور ہاں البتہ وطی نہ کرے اس کے ساتھ صحبت نہ کرے وہ شخص جو جس نے نکاح کیا ہے حَتَّا تَزَعَ حَمْلَهَا یہاں تک کہ یہ عورت اپنے حمل کو جنم دے دے وَضْعِ حَمْلَ کا کیا معنی ہوتا ہے حمل کو جنم دینا حَتَّا تَزَعَ حَمْلَهَا یہاں تک کہ وہ عورت جنم دے دے حملہ اپنے حمل کو وَحَذَا عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں وہ عورت جو زنا سے خاملہ ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے البتہ وطی نہیں کی جا سکتی جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے دے جبکہ آگے بتلائیں گے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح ہی جائز نہیں ہے جیسے وہ عورت جس کا حمل ثابت نصب ہو اس کے ساتھ جیسے نکاح نہیں جائز اسی طرح یہ عورت جس کا حمل ثابت نصب نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں النکاح فاسد ان کی یہ نکاح فاسد ہے یاد رکھو نکاح کے بارے میں بھی کتابوں میں آپ کو عبارت ملے گی کہ یہ نکاح فاسد ہے اور کبھی عبارت ہوگی کہ یہ نکاح باطل ہے اور اسی طرح بیع کے بارے میں بھی کبھی عبارت ملے گی کہ یہ بیع باطل ہے یا یہ بیع فاسد ہے تو نکاح کے سلسلے میں یاد رکھو کہ نکاح فاسد اور باطل ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو نکاح فاسد ہے وہ نکاح باطل ہے جبکہ بیع کے اندر بیع فاسد اور ہے بیع باطل اور ہے بیع باطل وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہیں یعنی وہ چیز مبیعہ ہی نہیں ہے جس کی بیع کی جا رہی ہے اس میں مبیعہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے جبکہ بیعہ فاسد وہ ہوتی ہے جس میں جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مبیعہ تو ہے لیکن اس میں کوئی اور خرابی آگئی کوئی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ بیعہ فاسد ہو جائے گی مثلا ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ میں تمہاری یہ سائیکل خرید لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے قرض دے دو اب دیکھو یہ سائیکل خریدنے کے ساتھ شرط لگا رہا ہے قرض کی تو یہ بیعہ فاسد ہے بھئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ نکاح فاسد کہیں یا باطل کہیں ایک ہی بات ہے اور بیعہ کے اندر باطل کہیں تو وہ ذات کے اعتبار سے ہی درست نہیں وہ بیعہ اور بیعہ فاسد کہیں تو معلوم ہے ذات کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن وصف کے اعتبار سے اس میں خرابی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ النِّكَاحُ فَاسِدٌ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد ہے یعنی باطل ہے یہ نکاح ہوا ہی نہیں وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتًا نَّسَبِ اور اگر وہ حمل جو ہے وہ ثابت نصب ہو فَنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَعُ پھر تو نکاح باطل ہے بِالْإِجْمَعُ یعنی بِالْإِتْفَاط ہمارے تینوں اعیمہ کے نزدیک اگر حمل ثابت نصب ہے تو اس حاملہ کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا نکاح باطل ہے لِأَبِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل آگئی میں نے آپ کو بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ کا کیا طریقہ ہے ہمارے اعیمہ کے درمیان جب اختلاف ہو تو جو راجح مذہب ہو اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور مرجوح کو بعد میں تو پہلے طرفین کے مذہب کو ذکر کیا پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کو کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب مرجوح ہے اور طرفین کا مذہب راجح ہے اور جب دلائل ذکر فرماتے ہیں تو پہلے مرجوح مذہب کے دلائل ذکر فرماتے ہیں اور پھر راجح مذہب کے دلائل ذکر فرماتے ہیں تاکہ یہ راجع مذہب کے دلائل بھی ہو جائیں اور جو مرجوح مذہب کے دلائل گزرے تھے ان کا جواب بھی ہو جائے بھئی تو علیہ ابی یوسف رحم اللہ تو امام ابی یوسف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے بھئی دو قسم کے حمل بیان ہو گئے ایک حمل وہ ہے جو ثابت النصب ہے ایک وہ حمل ہے جو غیر ثابت النصب ہے امام ابی یوسف رحم اللہ وہ حمل جو غیر ثابت النصب ہے اس کو قیاس کرتے ہیں اس حمل پر جو ثابت النصب ہے یعنی ثابت النصب کو اصل قرار دیتے ہیں کس کو ثابت النصب وہ حمل جو ثابت النصب ہے جس کا نصب ثابت ہے اس کو اصل قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ حمل جو ثابت النصب ہوتا ہے وہاں نکاح جائز نہیں ہوتا کیوں نہیں جائز ہوتا کیونکہ وہ حمل محترم ہے کیونکہ وہ حمل محترم اور معزز ہے وہ ثابت النصب ہے اس کا نصب ثابت ہے لہذا احترام حمل کی وجہ سے اس عورت سے نکاحی نہیں جائز جس کے پیٹ میں یہ محترم حمل موجود ہے تو یہ ہوا اصل تو ثابت النصب حمل کے اندر نکاح کیوں ممتنیہ احترام حمل کی وجہ سے اور یہی علت اس حمل میں بھی ہے جو غیر ثابت النصب ہے بھئی وہ بھی محترم ہے بھئی محترم اس لیے ہے کیونکہ جو حمل ہے وہ جو بچہ ہے پیٹ میں اس کا تو کوئی قصور نہیں غواتی اور موتوہ جنہوں نے زنا کیا ان کا تو جرم ہے لیکن جو بچہ ہے پیٹ میں اس کا تو کوئی جرم نہیں لہذا وہ بھی محترم حمل ہوا جیسے ثابت النصب حمل محترم تھا اسی طرح غیر ثابت النصب حمل بھی کیا ہے محترم ہے اور ثابت النصب حمل کا کیا حکم تھا کہ وہاں نکاح کی اجازت نہیں تھی تو یہاں پر غیر ثابت النصب کا بھی وہی حکم ہوگا کیونکہ یہ حمل بھی اسی کی طرح ہے تو غیر ثابت النصب حمل کی صورت میں بھی اس عورت سے نکاح جائز نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو اصل کیا ہوا وہ حمل جو ثابت النصب ہے اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور غیر ثابت النصب اس کو بھی اسی حمل پر قیاس کیا اور جیسے یہ محترم ہے وہ بھی کیا ہے محترم اور یہاں حرمت نکاح کا حکم ہے تو وہاں بھی حرمت نکاح کا حکم ہوگا نکاح جائز نہیں ہوگا لئے ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ امتناع فی الاصل کی امتناع یعنی ممتنع ہونا یعنی نکاح کا ممتنع ہونا انا الامتناع کے نکاح کا ممتنع ہونا فی الاصل اصل کے اندر یعنی وہ حمل جو ثابت النصب ہے اس کے اندر نکاح کا ممتنع ہونا لحرمت الحملی وہ اس حمل کے حرمت اور احترام کی وجہ سے ہے وَحَادَ الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ اور یہ جو حمل غیر ثابت النصب ہے وہ جو زنا سے ہے یہ بھی محترم ہے لِأَنَّهُ لَا جِنَایَتَ مِنْهُ کیونکہ اس کی طرف سے بھی کوئی جرم نہیں پایا گیا وَلِهَادَ لَمْ يَجُزْ اسْقَاتُهُ کہتے ہیں اسی لیے تو اس حمل کو گرانا بھی جائز نہیں ہے اس کو ساقط کروانا یعنی اس حمل کو ضائع کروانا بھی جائز نہیں یاد رکھو حمل جو ہے شروع میں آہستہ آہستہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے آزا ظاہر ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ چار مہینے تک آزا وغیرہ بن جاتے ہیں اور پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حمل جو زنا سے ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ حمل بھی محترم ہے اسی لئے اس حمل کو گرانا اور اس کو ضائع کروانا جائز نہیں ہے اور علماء لکھتے ہیں یہ اس وقت تک ہے جب تک ابھی آزا وغیرہ ظاہر نہ ہوئے ہوں اور یہ اب تباہ ہی بتائیں گے کہ کتنی عمر میں آزا ظاہر ہو جاتے ہیں اور کتنی عمر میں آزا ظاہر نہیں ہوتے جبکہ محشی حضرات فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں اب وہ حمل جو زنا سے ہو اس کے چاہے اعزا ظاہر ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں تو اس کو گرانا جائز ہے اللہ یہ کہ اس میں روح پڑ چکی ہو جب روح پڑ جائے پھر نہیں گرا سکتے ورنہ تو پھر قتل لازم آئے گا تو اس سے پہلے پہلے چاہے اعزا ظاہر ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں لیکن حمل زنا سے ہے تو اس کو گرانا جائز ہے تو محشی فرماتے ہیں کہ اسی پر فتوہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اس حمل کو روح پڑنے سے پہلے پہلے گرانا بھی جائز ہے اور اسی پر فتوہ بھی ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ حمل بھی محترم ہے لینہو لا جنایت منہو کیونکہ اس کی طرف سے کوئی جرم نہیں ہے وَلِهَادَ لَمْ يَجُزْ اسْقَاتُهُ اور اسی لئے تو اس حمل کو ضائع کروانا جائز نہیں اس کو گرانا جائز نہیں کیونکہ یہ محترم ہے یہ حمل جو زنا سے ہے یہ تو امام بیوسف رحم اللہ کی دلیل تھی آگے طرفین کی دلیل آگئی وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ بِالنَّصِّ امام بیوسف رحم اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ جیسے وہ حاملہ جس کا حمل ثابت و نصب ہے جیسے اس کے ساتھ بل اتفاق نکاح باطل ہے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ حاملہ جس کا حمل غیر ثابت و نصب ہے اس کے ساتھ بھی نکاح باطل ہے دونوں میں احترام حمل کی وجہ سے حرمت نکاح ہے بھئی جبکہ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت زینہ سے خاملہ ہے یہ محللات میں سے ہے کس میں سے؟ جن سے نکاح کرنا خلال ہے جو محل نکاح ہیں بھئی دیکھئے طرفین فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ان عورتوں کو ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم تو پوری تفصیل جو پیچھے بیان ہو چکی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمَّا بَرَا عَزَالِكُمْ ان کی علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے خلال ہیں یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو اور یہ جو محرمات تھیں ان کے اندر حاملہ مین الزینہ کا ذکر نہیں تھا ان میں حاملہ مین الزینہ کا ذکر نہیں تھا تو معلوم ہوا وہ محللات میں داخل ہے اس نس کی وجہ سے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَزَالِكُمْ یہ جو نس ہے اس کی وجہ سے یہ خبلہ مین الزینہ یہ محللات میں سے ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے امام ابو یسو تو فرماتے تھے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن طرفین فرماتے ہیں نکاح ہو سکتا ہے وَلَهُمَا طَرَفَيْنَ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ بِالنَّسِ کہ یہ جو حاملہ مین الزینہ ہے یہ نس کی وجہ سے محللات میں سے ہے وَحُرْمَةُ الْوَطِ آگے جواب دے رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ محللات میں سے ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ وطی کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نکاح کر لیا جائے لیکن وطی کرنے کی اجازت نہیں جب یہ وضع حمل کر لے جب یہ حمل کو جنم دے دے پھر اس کے بعد خوابند وطی کر سکتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَحُرْمَةُ الْوَطِ اور یہ جو وطی کی حرمت ہے قَعْلَا يَسْقِيَ مَاؤُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ قَعْلَا يَسْقِيَ مَاؤُهُ تاکہ کہیں اس خوابند کا پانی جو ہے وہ سیراب نہ کرے مَاؤُهُ خوابند کا پانی مراد خوابند کی منی ہے جس سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو قَعْلَا يَسْقِيَ مَاؤُهُ تاکہ کہیں خوابند کا جو پانی ہے وہ سیراب نہ کرے زَرْعَ غَيْرِهِ غیر کی کھیپی کو تاکہ کہیں خاوند کا پانی غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر عورت کو کھیتی کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی ان کے دلیے تمہیں اولاد حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جو وطی کی حرمت ہے کہ لا يسقیع ما اوہو ذرع غیری ہی تاکہ کہیں اس خاوند کا پانی جو ہے وہ غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے کیونکہ اس عورت کے پیٹ میں غیر کا بچہ ہے اگرچہ ثابت نصب نہیں ہے لیکن غیر کا بیٹا ہے کسی اور کا تو یہ غیر کی کھیتی کو سیراب کرنا لازم آئے گا اور یہ آپ کے حاشیے میں حدیث بھی دی ہوئی ہے لقولیہ علیہ السلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من کانی یؤمن باللہ والیوم الاخری جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا يسقیع نماؤہو ذرع غیری ہی فلا يسقیع نماؤہو تو ہرگز سیراب نہ کرے ما اوہو اس کا پانی ذرع غیری ہی غیر کی کھیتی کو جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے ہرگز اس کا پانی غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے تو یہاں پر بھی اگر اس شخص کو وطی کی اجازت دے دی جائے اس حبلہ منہ زینہ سے تو اس صورت میں غیر کی کھیتی کو سیراب کرنا لازم آئے گا اور اس سے تو حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے لہذا اس کو وطی کی اجازت نہیں ہوگی آگے دیکھئے یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دلیل کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ جو زنا ولا حمل ہے اس کو قیاس کیا تھا اس حمل پر جو ثابت النصب ہے اور وہ محترم تھا تو یہ بھی کیا ہے محترم اور اس کے احترام کی وجہ سے نکاح جائز نہیں تھا تو یہ جو زنا سے حمل ہے اس کی وجہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں نہیں وہ عورت جس کا حمل ثابت النصب ہے اس کے اندر جو نکاح کی حرمت ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے وہ اس کے حمل کے احترام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ صاحبِ ماں کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے صاحبِ ماں یعنی یہ جس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے بھئی دیکھو نا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا پھر یہ شخص اس کو طلاق دے دیتا ہے جب یہ حاملہ تھی تو اب یہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خاوند کا ہے اور یہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی کس وجہ سے نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پیٹ میں سابقہ خاوند کا بچہ ہے تو اس خاوند کے حق کی وجہ سے اس کو آگے نکاح کی اجازت نہیں تو لہذا یہاں اس عورت سے جو نکاح کی ممانعت ہے وہ اس کے سابقہ خاوند کی وجہ سے ہے اس کے حمل کی وجہ سے نہیں کہ حمل کا احترام ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلِمْتِنَعُ فِي سَابِتِ النَّسَبِ اور وہ جو نکاح کا ممتنع ہونا ہے سابِتُ النَّسَبِ حمل کے اندر لِحَقِّ صَاحِبِ الْمَائِ وہ صاحب الماء کے حق کی وجہ سے ہے صاحبِ ماں یعنی جس کی وہ کھیتی ہے یعنی وہ جو سابقہ خاوند تھا اس کے حق کی وجہ سے ہے اس کے حق کی وجہ سے نکاح ممتنع ہے وَلَا حُرْمَتَ لِزَانِ اور زانی کی تو کوئی حرمت نہیں ہے اس کا تو کوئی احترام نہیں ہے پھر سنو دلی امام بیوسف رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ سابِتُ النَّسَبِ جو حمل ہے اس عورت سے نکاح حرام ہے اس حمل کے احترام کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں اس عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے حمل کی وجہ سے نہیں بلکہ صاحبِ حمل کی وجہ سے یعنی سابقہ خاوند کی وجہ سے اس لیے کیونکہ یہ عورت جب بچے کو جنم دے گی یہ بچہ اسی خاوند کا شمار ہوگا گویا یہ عورت ابھی بھی مین وجہ اسی خاوند کا فراش ہے یہ عورت ابھی بھی کیا ہے مین وجہ اسی خاوند کا فراش ہے کیونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب کوئی شخص عورت کو طلاق دیتا ہے تو عدد کے اندر کا خرچہ بھی خاوند کے ذمہ ہوتا ہے عدد کے اندر خاوند اس کو گھر سے نکلنے سے بھی منع کر سکتا ہے اور اسی طرح اس عدد کے اندر اگر یہ عورت جو ہے خاملہ ہے تو اس کی عدد وضعِ حمل تک ہے بھئی جب یہ حمل کو جنم دے دے گی تب اس کی عدد پوری ہوگی اور یہ جو حمل ہے یہ اسی سابقہ خاوند کا ہے تو یہ اسی کی اولاد شمار ہوگا اس کا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا تو معلوم ہوا یہ عورت ابھی بھی بعض اعتبار سے اسی خاوند کا فراش ہے جب یہ اسی خاوند کا فراش ہے تو اس کی ورہ سے نکاح حرام ہے اس حمل کی حرمت کی ورہ سے نکاح نہیں حرام بلکہ پہلے خاوند کیا فراش ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے تو یہاں پر یہ عورت جس کا حمل ثابت نصب ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیوں نہیں جائز صاحب حمل کی وجہ سے وہ جو سابقہ خاوند تھا یعنی اس کے احترام کی وجہ سے اور جبکہ وہ عورت جو زنا سے حاملہ ہے وہاں تو وہ حمل زانی کا ہے بھئی اور زانی کا تو کوئی احترام نہیں تو دیکھا دونوں میں فرق آ گیا تو زانی کا کوئی احترام نہیں لہذا اس عورت سے نکاح جائز ہوگا اور ادھر یہ حمل جو ثابت نصب ہے یہاں وہ خاون جو تھا پہلا وہ محترم ہے لہذا اس کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلِمْتِنَعُ فِي صَابِتِ النَّصَبِ لِحَقِ صَاحِبِ الْمَائِ اور وہ جو نکاح کا ممتنع ہونا ہے صَابِتُ النَّصَبِ کے اندر وہ صَاحِبُ الْمَا کے حق کی وجہ سے ہے یعنی وہ کھیتی والے کے حق کی وجہ سے ہے وَلَا حُرْمَتَ لِزَانِ جبکہ دوسری طرف تو اس کی وجہ سے نکاح باطل نہیں ہوگا وہاں نکاح جائز ہے آگے دیکھئے فَإِنْ تَزَوَّجَ حَامِلًا مِّنَ السَّبِيِ فَنِّكَاحُ فَاسِدٌ بھئی دیکھو اگر قیدیوں کے اندر کوئی خاملہ عورت آ جائے قیدیوں کے اندر جو مرد اور عورت قیدی بنائے جاتے تھے ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جاتا تھا تو اب ان باندیوں کے اندر اگر کوئی عورت خاملہ تھی تو کیا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی یہ جو حاملہ ہے اس کا حمل ثابت النصب ہے ظاہر سی بات ہے یہ کسی کی بیوی ہوگی تو اس کا حمل کیا ہے ثابت النصب ہے اور ہم آپ کو ذابطہ بتلا چکے ہیں کہ وہ حاملہ جس کا حمل ثابت النصب ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا بھئی تو اس کا بھی یہی حکم ہے تو کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِّنَ السَّبْيِ سب ہی ان کا معنی ہے قید کرنا فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِّنَ السَّبْيِ پس اگر نکاح کر لیا کسی حاملہ سے منصب یہ قید سے یعنی جو قید ہو کر آئی تھی اور حاملہ تھی فَنْنِكَاحُ فَاسِدٌ تو یہ نکاح فاسد ہے یعنی باطل ہے یہ بھی نکاح نہیں ہوگا لِأَنَّهُ ثابت النصب اس لئے کیونکہ اس کا حمل بھی ثابت النصب ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ فَنْنِكَاحُ بَاطِلٌ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیراش جو ہے فیراش یعنی کسی عورت کا کسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لئے مختص ہو جانا اس عورت کو فیراش کہتے ہیں کہ یہ اس مرد کا فیراش ہے اور پھر یہ فیراش تین قسم پر ہے ایک فیراش قوی ہے ایک فیراش متوسط ہے اور ایک فیراش ضعیف ہے فیراش قوی بیوی ہے زوجہ ہے منکوحہ ہے جسے نکاح کیا ہے یہ منکوحہ سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ اسی خاوند کی شمار ہوگی اور اگر خاوند اس اولاد کی نفی کرنا چاہتا ہے اپنے آپ سے تو لعان کرنا پڑے گا اور پھر لعان کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا اور پھر اس مرد سے اس خاوند سے ان بچوں کا نصب کاٹ دے گا اب یہ صرف اس عورت کے بچے شمار ہوں گے اس خاوند کے بچے شمار نہیں ہوں گے تو بیوی جو ہے یہ فیراش قوی ہے اس میں بچے کا نصب خود بخود خاوند سے ثابت ہوتا ہے اور نفی بغیر لعان کے نصب کی نہیں ہو سکتی اور سب سے ضعیف فیراش جو ہے باندی کا ہے باندی جو ہے اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوتی اللہ یہ کہ آقا خود دعویٰ کر دے کہ یہ میرا بچہ ہے تو پھر یہ بچہ آقا کا شمار ہوگا تو یہ بھی فیراش ہے آقا کا لیکن ضعیف ہے حتیٰ کہ بغیر دعوے کے یہ بچہ اس کا شمار ہی نہیں ہوتا بھئی اور جبکہ فیراش متوسط جو ہے وہ ام ولد ہے جب باندی نے بچے کو جنم دے دیا پھر آقا کہہ دے کہ یہ میرا بچہ ہے تو یاد رکھو یہ باندی اب ام ولد بن گئی دیکھو لفظوں پر غور کرو ام الولدی ام الولد اس کے بچے کی ماں یا یوں کہہ ام ولدی ہی اس کے بچے کی ماں بن گئی تو یہ فیراش متوسط ہے یہ جو ام ولد ہے یہ آگے چل کر اس نے پھر ایک اور بچے کو جنم دیا یاد رکھو یہ بچہ بھی خود بخود اسی آقا کا شمار ہوگا کیونکہ یہ عورت پہلے بیسے کے بچے کو جنم دے چکی ہے جس کا وہ اقرار کر چکا ہے تو یہ دوسرا بچہ بھی اسی کا شمار ہوگا لیکن اگر آقا اس کی نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کی نفی کر سکتا ہے کہہ دے یہ میرا بچہ نہیں ہے تو یہ اب اس کا بچہ شمار نہیں ہوگا بھئی تو یہ فیراش متوسط ہوا تو کتنی قسم کے ہوگئے فیراش نہیں فیراش قوی بیوی جہاں اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ خامد کا شمار ہوگا اور اگر وہ بچے کی نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کرنا پڑے گا فیراش متوسط امہ ولد ہے اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی آقا کا شمار ہوگا لیکن اگر وہ نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کی نفی کر سکتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اور سب سے ضعیف فیراش جو ہے باندی ہے کہ جس سے پیدا ہونے والا بچہ خود بخود آقا کا شمار ہی نہیں ہوگا جب تک آقا خود نہ کہہ دے ایک شخص کی یعنی وہ پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور آقا نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے اب یہ امہ ولد خاملہ ہے اور آقا نے کہہ بھی دیا ہے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ یہ میرا حمل ہے یہ حمل مجھ سے ہے یہ جو امہ ولد ہے جو آقا سے ہی حاملہ ہے اس کا نکاح آقا کروانا چاہتا ہے آگے کسی اور سے کہتے ہیں جب یہ حاملہ ہے تو آقا اس کا نکاح نہیں کروا سکتا ہاں اگر یہ حاملہ نہ ہوتی پھر آقا نکاح کروا سکتا تھا بھئی آقا اپنی باندی کا جس سے مرضی نکاح کروائے آقا کے لیے باندی خلال ہے لیکن جب کسی اور سے نکاح کروا دے گا تو اب آقا کے لیے یہ باندی حرام ہو گئی اب صرف وہ خاون کے لیے خلال ہے تو چاہے وہ اس کی امہ ولد ہو اس کا بھی نکاح کروا سکتا ہے چاہے ویسے عام باندی ہے اس کا بھی کسی اور سے نکاح کروا سکتا ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ امہ ولد خاملہ ہے بھئی اور اس کے آقا اقرار کر چکا ہے کہ یہ جو حمل ہے یہ مجھ سے ہے معلوم ہوا یہ حمل ثابت النصب ہے یہ حمل کیا ہے اور جو بھی خاملہ ایسی ہو کہ اس کا حمل ثابت النصب ہو اس کا نکاح باطل ہوتا ہے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تو لہذا آقا نے اس کا بے شک نکاح کروایا لیکن یہ نکاح نہیں ہوا یہ نکاح باطل ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ اور اگر آقا نے نکاح کروا دیا اپنی امہ ولد کا وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ اور حال یہ ہے کہ یہ امہ ولد آقا سے حاملہ ہے آقا سے حاملہ ہے کیسے پتا چلے گا آقا اقرار کرے گا تو پتا چلے گا ویسے تو پتا نہیں چل سکتا لہذا معلوم وہ آقا نے اقرار بھی کر لیا کہ یہ مجھ سے حاملہ ہے تو اس کا آقا نے نکاح کروایا تو کہتے ہیں فَنْ نِكَاحُ بَاطِلٌ تو یہ نکاح باطل ہے کیوں باطل ہے کیونکہ یہ حمل ثابت النصب ہے اور جو حاملہ بھی اس کا حمل ثابت النصب ہو اس کا نکاح باطل ہوتا ہے آگے دیکھئے دلیل دیکھئے کہتے ہیں لِأَنَّهَ فِرَاشٌ لِمَوْلَهَا اس لئے کیونکہ یہ اپنے آقا کا فراش ہے یہ امہ ولد فراش متوسط ہے نا تو کہتے ہیں لِأَنَّهَ فِرَاشٌ لِمَوْلَهَا اس لئے کیونکہ یہ باندھی اپنے آقا کا فراش ہے حَتَّى يَسْبُطُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ بھئی یہاں پر بھی یاد رکھئے حَتَّى نَسَبْ نہیں دے گا حَتَّى يَسْبُطُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ یہاں تک کہ ثابت ہو جاتا ہے اس کے بچے کا نصب مِنْهُ آقا سے مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ بَغَيْرِ دَعْوَے کے بھئی عام باندھی بچے کو جنم دے تو کیا وہ خود بخود آقا کا شمار ہوگا نہیں آقا دعویٰ کرے گا اقرار کرے گا تو پھر ثابت ہوگا لیکن امہِ ولد اگر بچے کو جنم دے وہ خود بخود کس کا شمار ہوگا آقا کا بھئی امہِ ولد پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور آقا نے کہا تھا وہ بچہ میرا ہے تو یہ کیا بن گئی امہِ ولد اب یہ آگے جس بچے کو بھی جنم دے گی وہ خود بخود کس کا شمار ہوگا آقا کا لیکن اگر آقا نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کے بھی نفی کر سکتا ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں لِعَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا کہ یہ جو امہِ ولد ہے یہ آقا کا فراش ہے حَتَّى يَسْبُطُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ یہاں تک کہ اس کے بچے کا نسب بھی ثابت ہو جاتا ہے مِنْهُ اسی آقا سے ثابت ہو جاتا ہے مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ بَغَیْرْ دَعْوَةٍ بَغَیرْ دَعْوَةٍ کے بغیر دعوے کے ہی اس بچے کا نسب کس سے ثابت ہو جاتا ہے آقا سے یاد رکھو یہاں دعوتن لفظ آیا مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ یہ دعوت کا لفظ مسلس الفا ہے کیا ہے مسلس الفا مسلس الفا اُس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے پہلے خرف پر تینوں حرکتیں جائز ہوں اور کلمے کا وزن کس سے نکالتے ہیں فا عین لام کے ذریعے یعنی وہ کلمہ جس کے فا پر تینوں طرح کی حرکتیں جائز ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں مسلس الفا تو اس میں بھی دال پر تینوں حرکتیں عربی میں استعمال ہوتی ہیں دعوتن دعوتن اور دعوتن اگر دعوتن ہو تو یہ اس کا معنی اللہ سے دعا کرنا اور اگر دعوتن ہو تو پھر اس کا معنی ہے نصب کا دعوہ کرنا اور اگر دعوتن ہو تو اس کا معنی ہے کھانے کی دعوت بھئی کھانے پر بلانا کھانے کی دعوت بھئی تو دعوتن دال کے فتحہ کے ساتھ ہو تو اللہ سے دعا کرنا دعوتن دال کے کسرات کے ساتھ ہو تو نصب کا دعوہ کرنا اور دعوتن ہو تو پھر کھانے کی دعوت دینا اس کا معنی ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال آپ اس کو دعوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعوہ دال کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عام لغت کے اندر دعوتن کا معنی بھی دعویٰ ہے بھئی تو کہتے ہیں حَتَّى يَسْبُتُونَ نَسَبُوا وَلَدِيهَا یہاں تک کہ ثابت ہو جاتا ہے اس امِ ولد کے بچے کا نصب مِنْ هُو آقا سِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ بَغَيْرِ دَعْوَةٍ بَغَيْرِ دَعْوَةٍ كَ فَلَوْ صَحَّ النِّكَاحُ تو لہاں دا یہ نکاح باطل ہے فَلَوْ صَحَّ النِّكَاحُ اگر یہ نکاح صحیح ہو جائے لَحَسَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ تو جمع بین الفراشین حاصل ہو جائے گا یعنی جمع بین الفراشین لازم آئے گا یعنی اس عورت میں دو فراش جمع ہو جائیں گے یہ اپنے آقا کی بھی فراش ہے اور نکاح صحیح ہو گیا تو اپنے خوابند کا بھی فراش بن گئی اور جمع بین الفراشین تو نہیں ہو سکتا ایک عورت دو مردوں کے لئے فراش نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی تو اس لئے یہ نکاح صحیح نہیں اِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَقِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِ الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ تو یہ آقا کا فراش ہے لیکن فراش قوی نہیں ہے فراش متوسط ہے تو چنانچہ اگر آقا بچے کی نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کی کیا کر سکتا ہے نفی کر سکتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں اِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَقِّدٍ مگر یہ کہ اس کا فراش ہونا وہ پکا نہیں ہے حَتَّى يَنْتَفِ الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ یہاں تک کہ بچہ جو ہے وہ منتفی ہو جاتا ہے بِالنَّفِي نفی کرنے سے بچے کا انکار کرے گا تو وہ اس کا نصب منتفی ہو جائے گا مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ بَغَيْرِ كِسِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبُرُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْحَمْلُ لہٰذا اس کا فراش ہونا معتبر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ حمل نہ مل جائے یہ سمجھ لو اچھی طرح بھئی دیکھئے یہ جو امِ ولد ہے یہ فراش متوسط ہے اس سے جو بچہ پیدا ہوگا کس کا شمار ہوگا آقا کا لیکن وہ نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کے بھی نفی کر سکتا ہے تو امِ ولد کا آقا کہیں نکاح کروانا چاہے نکاح کروا سکتا ہے ایک بچہ جنم دیا تھا وہ آقا نے کہہ دیا تھا میرا ہے اب آگے بعد میں چل کے آقا اس باندی کا کسی اور سے نکاح کروانا چاہتا ہے آقا کروا سکتا ہے تو اس پر سوال پیدا پھر تو جمعہ بین الفراش ہیں لازم آئے گا یہ آقا کا بھی فراش ہے اور خاوند کا بھی فراش جواب یہ کہ یہ فراش تو ہے لیکن یہ فراش ہونا اس کا مضبوط نہیں قوی نہیں ہے ہاں اگر یہ حاملہ ہوئی اور آقا نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا حمل ہے تو پھر اس کا فراش ہونا پکا ہو جائے گا تو اس وقت اس کا آگے نکاح نہیں کروا سکتا لیکن اگر یہ حاملہ نہیں تو پھر اس کا فراش ہونا پکا نہیں جب فراش ہونا پکا نہیں تو آگے نکاح کروا سکتا ہے یہ معنی ہے فلا یعتبرو لہذا اس کا یہ فراش ہونا معتبر نہیں ہے ما لم يتصل به الحامل جب تک اس کے ساتھ حمل نہ مل جائے تو حاصل ایک کلام کیا ہوا امی ولد ہے اور حاملہ ہے اور آقا نے اقرار کر لیا یہ میرا حمل ہے تو آگے نکاح نہیں کروا سکتا کیونکہ پھر جمع بین الفراشیں لازم آئے گا اور اگر امی ولد تو ہے لیکن حاملہ نہیں تو پھر اس کا آقا آگے نکاح کروا سکتا ہے کیونکہ فراش ہونا اس کا پکا نہیں لہذا اب وہ اس خامد کا فراش بن جائے گی آقا کا فراش اب نہ رہے گی اب ذرا مطن پہ آؤ مطن پہ آؤ پھر دوبارہ وَإِنْ زَوْوَجَ أُمَّ وَلَدِهِ اگر آقا نے نکاح کروایا اپنی امی ولد کا وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ اس حال میں کہ یہ امی ولد آقا سے حاملہ ہے یہ قید بڑھا دی مطن کے اندر بھئی کہ آقا نے اقرار کیا ہو یہ مجھ سے حاملہ ہے پھر پکا ہو گیا یہ آقا کا فراش ہے جب آقا کا فراش ہے تو اب اس کا آگے نکاح جائز نہیں لیکن اگر آقا نے اقرار نہیں کیا کہ یہ مجھ سے حاملہ ہے امی ولد ہے حاملہ بھی ہے لیکن آقا نے اقرار نہیں کیا تو اس کا آقا آگے نکاح کروا سکتا ہے تو یہ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ یہ قید ضروری ہے بھئی ورنہ نکاح باطل نہیں ہوگا بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آقا نے اگرچہ اقرار نہیں کیا کہ یہ حمل میرا ہے لیکن امی ولد سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شمار ہی کس کا ہوتا ہے آقا کا ہوتا ہے جب آقا نفی نہ کر دے تو پھر کیسے اس کا نکاح آگے جائز ہو جائے گا جب آقا نے اقرار نہیں کیا تو جواب یہ کہ امی ولد سے پیدا ہونے والا بچہ آقا کا شمار ہوتا ہے لیکن آقا نفی کرنا چاہے تو نفی کر سکتا ہے یا نہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو جیسے آقا زبان سے نفی کر سکتا ہے اسی طرح وہ دلالتاً بھی نفی کر سکتا ہے کوئی ایسا فیل کر دے جس سے دلالت ہو جائے کہ یہ نصب کی نفی کر رہا ہے تو یہاں پر بھی اگر امی ولد ہے حاملہ بھی ہے لیکن آقا نے ابھی تک اقرار نہیں کیا یہ حاملہ مجھ سے ہے اس کا وہ آگے نکاح کروا رہا ہے معلوم ہوا وہ بچے کے نصب کی اپنے سے نفی کر رہا ہے سراحتاً تو نہیں لیکن دلالتاً وہ نفی کر رہا ہے اس بچے کے نصب کی تو یہ بچہ کیا ہوا غیرہ ثابت النصب جب غیرہ ثابت النصب ہوا تو اس کا نکاح آگے ہو جائے گا اس امی ولد کا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ وَمَنْ وَتِعَجَارِيَتَهُ سُمَّذَوَّ جَهَا جَازَنْ نِكَاح قَالَ یہ ضمیر بھی امام محمد رحمہ اللہ کو راجے ہے امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَمَنْ وَتِعَجَارِيَتَهُ اور جس نے صحبت کی اپنی باندی سے سُمَّذَوَّ جَهَا پھر اس کا نکاح کروا دیا جازن نکاح تو یہ نکاح جائز ہے بھئی دیکھئے آزاد عورت جب خاوند اس کو طلاق دیتا ہے تو وہ تین حیث گزارتی ہے پھر اس کو آگے نکاح کی اجازت ہوتی ہے وجہ یہ تاکہ پتہ چل جائے کہیں یہ خاوند سے خاملہ تو نہیں کہیں اس کے پیٹ میں سابقہ خاوند کی اولاد تو نہیں تو تین حیث میں پتہ چل گیا اب وہ آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اسی طرح باندی کے اندر دو حیث باندی گزارے گی اگر اس کو خاوند طلاق دے دے گا تو وہ دو حیث اس کی عدت ہے وہ دو حیث گزارے گی اور باندی کی تو خرید و فروخت بھی ہوتی ہے تو باندی کو جب بھی کوئی شخص خریدے گا وہ آقا کے لیے خلال ہو گئی وہ اسے صحبت کر سکتا ہے لیکن فوراں صحبت نہیں کر سکتا بلکہ وہاں پر بھی وہ ایک حیث انتظار کرے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ باندی اپنے سابقہ مالک سے کہیں حاملہ تو نہیں تو اس کو کہتے ہیں استبرا کیا کہتے ہیں استبرا براعت براعت کا معنی ہے صفائی بھئی استبرا یعنی رحم کی صفائی کو طلب کرنا یعنی رحم کی صفائی کا پتہ چلانا یو ترمہ کر لو رحم کی رحم کی صفائی کا پتہ چلانا کہ رحم یعنی اس کے اندر حمل تو نہیں ہے تو باندی کو جو بھی شخص خریدے گا اس پر استبرا لازم ہے واجب ہے ایک حیث اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب ایک حیث پورا گزر جائے گا اب پتہ چل گیا کہ باندی سابقہ مالک سے حاملہ نہیں اب نئے مالک کے لیے صحبت جائز ہو جائے گی اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی باندی ہے اور وہ آقا اسے صحبت بھی کرتا ہے تو اب آقا اس باندی کا کسی اور سے نکاح کرواتا ہے تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا کہتے ہیں ہاں بھئی یہ نکاح ہو جائے گا بھئی کیسے نکاح ہوگا آقا اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے کہتے ہیں یہ آقا کا فراش تو ہے لیکن اس کا فراش ہونا ضعیف ہے کیا ہے ضعیف ہے تو لہذا یہاں پر جمع بین الفراشین ولی خرابی لازم نہیں آئے گی اب وہ خاوند کا فراش بن جائے گی آقا کا فراش ہے ہی نہیں ہوں سمجھو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَنْ وَطِعَ جَارِيَتَهُ سُمَّذَوْ وَجَهَا جَازَنْ نِكَاحُ اور جس شخص نے اپنی باندی سے صحبت کی پھر اس کا نکاح کروا دیا جازن نکاح تو یہ نکاح جائز ہے لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشِنْ لِمَوْلَاهَا اس لیے کیونکہ یہ باندی اپنے آقا کا فراش نہیں ہے یہ اپنے آقا کا فراش نہیں بھئی آپ نے تو پڑھا ہے کہ باندی فراش ہے البتہ فراشِ ضعیف ہے اور صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فراش نہیں صاحبِ ہدایہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فراش تو ہے لیکن ایسا فراش نہیں ہے جو معتبر بھی ہو فراشِ ضعیف ہے حتیٰ کہ بچہ پیدا ہو تو خود بخود آقا کا شمار بھی نہیں ہوتا جب تک وہ دعبہ نہ کر دے تو معلوم ہے اس کا فراش ہونا بھی کس کی طرح ہے لا فراش کی طرح ہے تو یہ فراش معتبر نہیں ہے تو کہتے ہیں لیان نہا لئیسد بھی فراشن لی مولاہا اس لئے کیونکہ یہ باندی جو ہے اپنے آقا کا فراش نہیں ہے فَإِنَّهَا لَوْ جَعَدْ بِوَلَدِن دیکھو علت بھی ذکر کر رہے ہیں یہ دیکھو فا آئی فا یاد رکھو آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ فا جو ہے کبھی علت بیان کرنے کے لئے لائی جاتی ہے فا کبھی کبھار اسے ما قبل میں علت بیان کی جاتی ہے کبھی جو ہے اسے ما قبل میں علت ہوگی اور ما بعد میں معلول ہوگا اور کبھی ما قبل میں معلول ہوگا اور ما بعد میں علت ہوگی تو اس کا ترجمہ کیوں کے کے ساتھ کریں گے کیوں کے کہتے ہیں لئیان نہا لئیسد بھی فراشن لی مولاہا اس لئے کیونکہ یہ باندی جو ہے یہ اپنے آقا کا فراش نہیں ہے یعنی فراش معتبر نہیں ہے فَإِنَّهَا لَوْ جَعَدْ بِوَلَدِن اس لئے کیونکہ اگر یہ باندی کوئی بچہ لے آئی یعنی کسی بچے کو اس نے جنم دیا لَا يَسْبُتُ النَّسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ تو اس بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا آقا سے مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ بغیر آقا کے دعوے کے إِلَّا أَنَّا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِ اَحَا مگر یہ کہ آقا پر واجب ہے اَنْ يَسْتَبْرِ اَحَا کہ اس کا استبراہ کروائے سیانتاً لِمَائِهِ اپنے پانی کی حفاظت کے لئے اپنے پانی کی حفاظت کے لئے اس سے استبراہ کروالے بھئی دیکھئے آقا کی باندی ہے آقا اس سے صحبت کرتا ہے اور اب وہ اس کا نکاح آگے کرواتا ہے تو اگرچہ یہ آقا کا فراش ہے لیکن اس فراش کا کوئی اعتبار ہی نہیں لہذا نکاح صحیح ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا لیکن آقا کو ایسا کرنا نہیں چاہیے آقا پر واجب ہے کہ باندی کا نکاح کروانا چاہتا ہے تو پہلے استبراہ ایک حیث کروالے تاکہ پتا چل جائے کہیں یہ اسی آقا سے خاملہ تو نہیں ہے تو نکاح سے پہلے ایک حیث گزار لے پھر اس کا نکاح کروالے یہ معنی ہے اِلَّا اَنَّا عَلَيْهِ اَنْ يَسْتَبْرِ اَحَا مگر یہ کہ اس آقا پر واجب ہے کہ اس باندی کا استبراہ کروالے سیانتن لیمائی ہی اپنے پانی کی حفاظت کے لیے بات سمجھ میں آگئے حاصل کیا کہ بیع کے مسئلے میں خریدار جو ہوگا اس پر استبراہ لازم ہے جو خریدے گا باندی کو اس پر کیا لازم ہے استبراہ کروائے باندی سے ایک حیث گزرنے کا انتظار کرے اور یہاں پر آقا اپنی باندی کا نکاح کروانا چاہتا ہے اور اسے یہ وطیبی کرتا ہے رہتا ہے تو اس آقا پر واجب ہے کہ کیا کروائے استبراہ کروائے بات سمجھ میں آگئے تو بعض علماء نے لکھا کہ آقا پر یہ استبراہ واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن صاحبِ ہدایہ کے عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ استبراہ آقا پر واجب ہے صاحبِ ہدایہ نے کیا فرمایا اَنَّا عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئَهَا اور عَلَى کس لیے آتا ہے لزوم کے لیے اور وجوب کے لیے آتا ہے تو معلوم ہوا وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَن يَطَعَهَا قَبْلَ لِسْتِبْرَائِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِيمَهُمَ اللَّهِ بھئی اس باندھی کا نکاح تو جائز ہو گیا آقا استبراہ کروائے یا نہ کروائے نکاح ہو جائے گا اگرچہ آقا پر لازم تھا کہ کیا کروائے استبراہ کروائے لیکن اگر آقا استبراہ نہیں کرواتا اس کا نکاح کروائے دیتا ہے نکاح تو ہو جائے گا تو کیا اب وہ جو آگے خاوند ہے اس پر استبراہ واجب ہے کہ استبراہ واجب نہیں کہتے ہیں نہیں خاوند پر استبراہ واجب نہیں خاوند اس سے فوراً بطی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا جَازَنْ نِّكَاحُ اَوْ جَبْ يَن نِّكَاح جائز ہے فَلِزَّوْجِ أَن يَطَعَهَا قَبْلَ الْاستِبْرَائِ تو خاوند کے لئے جائز ہے کہ وہ اس سے صحبت کر لے استبراہ سے پہلے عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ شَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ کے نزدیک وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا أُحِبُّ لَهُ أَن يَطَعَهَا قَبْلَ أَن يَسْتَبْرِئَهَا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں لَا أُحِبُّ لَهُ میں اس خوابند کے لئے پسند نہیں کرتا اَن يَطَعَهَا کہ وہ اسے وطی کر لے قَبْلَ أَن يَسْتَبْرِئَهَا اس کا استبراہ کروانے سے پہلے اس کا استبراہ کروانے سے پہلے خوابند اس کے ساتھ صحبت کر لے یہ مجھے پسند نہیں ہے اور یاد رکھو مشتہد جب کسی مسئلے میں کہے اُحِبُّ حَازَ یا وہ کہے اَكْرَهُ حَازَ اُحِبُّ حَازَ مجھے یہ پسند ہے یا اَكْرَهُ حَازَ یہ مجھے ناپسند ہے تو وہ اپنے پسند یا ناپسندیدگی کو بیان نہیں کر رہا بلکہ معنی یہ ہے وہ فتوہ دے رہا ہے کہ اگر کہے لا اُحِبُّ مجھے پسند نہیں ہے معلوم ہوا یہ جائز نہیں ہے اس مشتہد کے نزدیک اور جب وہ کہے اَكْرَهُ مجھے یہ ناپسند ہے تو اس کا بھی یہی معنی ہے یہ وہ فتوہ دے رہا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ گویا فتوہ دے رہے ہیں لا اُحِبُّ لَهُ کہ میں فتوہ دیتا ہوں کہ خامند کے لئے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اُحِبُّ لَهُ اَنْ يَطَعَهَا قَبْلَ اَنْ يَسْتَبْرِعَا میں پسند نہیں کرتا کہ خامندوس اپنی منکوحہ باندھی کے ساتھ صحبت کر لے اس سے استبراہ کروانے سے پہلے لِأَنَّهُ احتَمَلَ الشُغْلَ بِمَاعِ الْمَوْلَى اس لیے کیونکہ اس باندھی کے اندر احتمال ہے کہ اس کا رحم جو ہے مشغول ہو بِمَاعِ الْمَوْلَى آقا کے پانی کے ساتھ فَوَجَبَتْ تَنَزُّهُ تو لہذا اس سے بچنا واجب ہے یہاں وطی سے بچنا واجب ہے کہ کہیں اس کا رحم مشغول نہ ہو آقا کے پانی کے ساتھ جیسے خریدنے میں ہوتا ہے یعنی جیسے باندھی کو خریدنے کے اندر خریدار پر استبراہ واجب ہوتا ہے یہاں اس خاون پر بھی استبراہ واجب ہے کہ کہیں یہ آقا سے حاملہ نہ ہو پئی بات سمجھ میں آگے آگے اب شیخین رحمہ اللہ کا مصحب آئے گا وہ کیا فرماتے تھے وہ فرماتے ہیں جب یہ نکاح جائز ہے تو خاون کے لئے صحبت بھی جائز ہے کوئی استبراہ واجب نہیں کہتے ہیں ولہما اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الحکم بی جوازن نکاحی امارت الفراغی کہ ان الحکم بی جوازن نکاحی کہ یہ جو نکاح کے جائز ہونے کا حکم لگایا گیا امارت الفراغی امارت کہتے ہیں علامت اور نشانی کو یہ اس کے رحم کے فارغ ہونے کی نشانی ہے بلت فاقتین و عیمہ کے نزدیک نکاح جائز ہے اس باندھی کا جسے آقا صحبت کرتا ہے بغیر استبراہ کے ہی آقا کیا کر دے نکاح کروانا چاہے تو نکاح ہو جائے گا تو امام محمد فرماتے ہیں نکاح ہو جائے گا لیکن خاونت پر کیا واجب ہے استبراہ کروائے شیخین فرماتے ہیں نہیں کوئی استبراہ واجب نہیں جب یہ حکم لگا دیا گیا کہ اس کا نکاح جائز ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا رحم فارغ ہے آقا کے پانی کے ساتھ مشغول نہیں ہے اگر آقا کے پانی کے ساتھ مشغول ہوتا تو شریعت کبھی بھی اجازت نہ دیتی اس کے نکاح کی لیکن تینوں عیمہ کیا فرما رہے ہیں اس کے آگے نکاح کی اجازت ہے جب نکاح کی اجازت ہے تو نکاح کی اجازت ہونا یہ علامت ہے کہ اس کا رحم فارغ ہے وہ آقا کے پانی کے ساتھ مشغول نہیں اگر آقا کے پانی کے ساتھ مشغول ہوتا پھر تو نکاح کی اجازت ہی نہ ہوتی تو نکاح کی اجازت ہونا یہ علامت ہے کس چیز کی کہ اس کا رحم فارغ ہے جب رحم فارغ ہے تو لہذا خواند کے لئے اس سے صحبت بھی جائز ہے تو کہتے ہیں واللہما شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الحکم بجوازن نکاح نکاح کے جائز ہونے کا حکم لگانا امارت الفراغی یہ اس کے رحم کے فارغ ہونے کی علامت ہے فلا یؤمر بل استبرائی لہذا اس خواند کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا لا استحبابا ولا وجوبا تو یہ استحبابا حکم دیا جائے گا اور نہ وجوبا یعنی نہ تو اس کے لئے استحبابا استبراء ہوگا مستحب بھی نہیں اس کے لئے استبراء اور واجب بھی نہیں ہے بھئی بخلافی شراء امام محمد رحم اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا شراء پر کہ شراء کے اندر جیسے باندی کے اندر احتمال ہوتا ہے کہیں سابقہ آقا سے وہ حاملہ نہ ہو تو وہاں خریدار پر استبراء لازم ہوتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں یاد رکھو جب باندی کو خریدا جاتا ہے تو ہمارے تینوں عائمہ فرماتے ہیں کہ استبراء واجب ہے تو معلوم ہو شیخین بھی اس میں کیا فرما رہے ہیں باندی میں استبراء واجب اور امام محمد بھی فرما رہے ہیں اور اسی باندی پر قیاس کر رہے ہیں یہ اس باندی کو جس کا بھی نکاح کروایا ہے آقا نے جیسے خریدی ہوئی باندی میں استبراء بالاتفاق واجب ہے اسی طرح اس باندی میں بھی امام محمد کیا فرماتے ہیں خاون کو استبراء کروانا چاہیے بات سمجھ میں آگئے لیکن شیخین رحمہ محمد اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو خریدی ہوئی باندی پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ نکاح اور شیرہ میں فرق ہے نکاح جو ہے وہ رحم کے مشغول ہوتے ہوئے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی لیکن رحم کے مشغول ہوتے ہوئے باندی کی بیع کی اجازت ہوتی ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے خریدا جا سکتا ہے تو دونوں میں فرق آگیا دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بھئی دیکھو نا ایک شخص کی باندی ہے تو وہ جب چاہے اس کو بیچ دے چاہے حاملہ ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی بیچ سکتا ہے بھئی تو لہذا نکاح کو آپ شیرہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ نکاح جو ہے وہ رحم کے مشغول ہونے کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا جبکہ شیرہ جو ہے وہ رحم کے مشغول ہونے کے باوجود بھی جائز ہوتی ہے ایک جیسی چیزوں کو آپ اس میں ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے جو دو الگ الگ قسم کی چیزیں ہوں ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا دونوں جب مختلف چیزیں ہیں تو ایک کو دوسری پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں بخلاف شیرہ بخلاف خریدنے کے لئنہو یجوزو معشوغلی اس لئے کیونکہ شیرہ تو جائز ہوتی ہے باوجود رحم کے مشغول ہونے کے آگے دیکھئے وَقَدَا اِذَا رَأَمْرَأَتَنْ تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا عِندَهُمَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اب یہ شخص اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو کیا اس کے لیے اب اس عورت سے وطی جائز ہے یا اس سے استبرا کروائے تو یاد رکھو بل اتفاق اس عورت کے ساتھ اس آدمی کا نکاح جائز ہے اور جب نکاح جائز ہے تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم کے فراغت کی علامت آگئی نکاح تب ہی جائز ہوتا ہے جب رحم کیا ہو فارغ جب علامت آگئی لہذا اب اس خوابت کے لیے اس کے ساتھ فورا ہی صحبت کرنا بھی جائز ہے استبراہ واجب نہیں لیکن امام محمد یہاں بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ خوابت اس سے صحبت کر لے جب تک استبراہ نہ کروائے تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَارَ اَمْرَأَ تَنْتَزْنِ اور اسی طرح جب دیکھا کسی شخص نے کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے فَتَذَوَّ جَهَا پھر اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا تو حلال ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ اس عورت سے صحبت کرے قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا استبراہ کروانے سے پہلے عِنْدَهُمَا شَيْخَيْخَيْن رحمہ اللہ کے نزدیک وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا اُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَعَهَا مَا لَمْ يَسْتَبْرِئَهَا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ یہ خاوند اسے صحبت کرے مَا لَمْ يَسْتَبْرِئَهَا جب تک اسے استبراہ نہ کروالے وَالْمَعْنَا مَا ذَكَرْنَا وَالْمَعْنَا مَا ذَكَرْنَا جی ترجمہ کیجئے وَالْمَعْنَا مَا ذَكَرْنَا کا ترجمہ کیجئے اس کا معنہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا طلبہ عموماً یوں ہی ترجمہ کریں گے یاد رکھو فقہ کی کتابوں میں معنہ کا لفظ کبھی تو معنہ بیان کرنے کے لیے ہی آئے گئے یعنی کسی لفظ کا مفہوم بیان کرنے کے لیے اور کبھی معنہ کا لفظ علت اور سبب بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے یعنی صاحبِ ہدایہ کبھی کبھار کسی لفظ کا مفہوم بیان کریں گے تو کہیں گے کہ اس کا معنہ یہ ہے اور کبھی کسی حکم کی علت بیان کریں گے تو تب بھی یوں کہیں گے اس کا معنی یہ ہے یعنی اس حکم کی علت یہ ہے تو معنی کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے علت اور سبب کے معنی میں بھی عام استعمال ہوتا ہے کتب فقہ میں یہ آپ نے خود خیال رکھنا ہے ہمیشہ تو اب ترجمہ سنو والمعنی ما ذکرنا اور علت جو ہے وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی بھئی یہ عورت جو زنا کرتی ہے یہ عورت جس نے زنا کیا اور اس شخص نے اسے نکاح کر لیا تو اس شخین فرماتے ہیں کہ استبراہ ضروری نہیں امام محمد فرماتے ہیں استبراہ ضروری ہے کہتے ہیں والمعنی ما ذکرنا اور علت وہ ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دی جو پچھلے مسئلے میں علت تھی وہی علت یہاں پر بھی ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام جو پچھے